سعج بھئی ہم بھی بزنس کرنا چاہتے ہیں بزنس کسی کریں سعج بھائی بفن کو بزنس تو کرنا ہے نا اب بتاؤ شروع کھان سے کریں سعج بھائی ہمیں بھی کوئیเดیج الے بزنس کرنا ہے انلائن بزنس کرنا ہے سب سے ضروری چیز آپ کے خیال میں کیا ہے آپ نے سٹارٹ کیسے کیا سب سے ضروری چیز آپ کے نزدیک بزنس میں کیا ہے جو جس کے بغیر آپ سمجھو کہ بزنس ہو ہی نہیں سکتا بے چینہ کیسے ہم سب سے پہلے تو سوری میرے دماغ میں جواب یہ ہی آتا ہے کہ ہم سب کا مقصد ایک ہی ہے چیم تپاک تم دم لو اسلام علیکم this is سید ساد and we share once again with this channel actually title سے آپ کو اندازہ تو ہو گیا کہ آنچ کی ویڈیو is about کہ بزنس میں وہ کون سا کوئل سکل جو آپ کو دے فرش پا چاہی ہوگا جس کی وجہ سے آپ بزنس میں i believe کہ you should step into the business otherwise اگر یہ skill نہیں ہے آپ کے پاس تو you should at least learn this skill before stepping into any business that is your selling skill یعنی کہ آپ کو چیز بیچنی آنی چاہیے اب that that thing could be your skill set that thing could be your product that thing could be anything else you want to sell in the market آپ نے normally لوگ decide کر لیتے ہیں اپنے passion کے حساب سے کہ یا interest کے حساب سے کہ this is uh their uh playing field اور وہ لوگ وہ چیز بیچیں گے but یہ نہیں سمجھا رہا ہوتا کہ کیسے بیچیں اب مسئلہ سب سے بڑھا یہ ہماری society کہ ہماری society کو کسی عام بندے کے ساتھ باتیں کرنے کے لیے بٹھا دو ان سے بہت باتیں ہو جاتی ہیں but وہی جب client کے فیس پہ بٹھائیں تو we we say کہ storytelling approach کے through client کو آپ نے capture کرنا ہے ان سے بات ہی نہیں ہوتی they are unable to introduce themselves they are unable to introduce their product ٹھیک ہے تو اب جب اس طرح وہ comfortable نہیں ہو رہے client کے ساتھ how the client would be comfortable with you and once client is not comfortable with you to how the client gonna buy from you so point یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے client کے ساتھ comfortable client کے ساتھ comfortable ہونے کے لیے اس کو وہی اسی طرح اپنا friend treat کر کے بات کرنے جس طرح آپ normally اپنے friend سے بات کرتے ہیں اور اسی طرح sincerity کے ساتھ اس کو suggestion دینا ہے کہ how this product is good for that person جس طرح آپ sincerity کے ساتھ اپنے دوست کو مشورے دیتے ہیں سیم اسی طرح آپ نے اس کو مشورے دینا ہے اور you don't have to mislead the client genuinely آپ جب اپنے target customer کو approach کریں گے نا تو obviously وہ اس customer کا pain point ہوگا آپ پہلے ہی homework کر چکے ہوں گے یعنی کہ وہ customer کی کو solution ہی دے رہے ہوں گے آپ کو product کو آپ mislead یا کوئی اس کے ساتھ کچھ اس کو غلط نہیں بیچ رہے بلکل اس کو اس کا solution بیچ رہے تو پھر just you need to propose that solution in a way کہ وہ واقعی میں empathetic لگے اسے کہ yes this is the right person or this person knows my pain point اور پھر client foreign convert اور آپ کی چیز پر چیز اس کے لیے بہت ساری approach دو می پرسنل فیوریٹ اس پیو اس پیو اس پیو پی ای یو اس پہ ہم کبھی ڈیٹیل ویڈیو بنائیں گے دوبارہ بات کریں گے بٹ اس طرح بہت سارے سکل سٹ ہے جس کے چیزیں بیچ سکتے ہیں if in case آپ کو client کو just in case chat model کے تو اپروچ کریں یا ای میلس کے تو اپروچ کریں جنگے یہ پوچھے پیو اس پیو Lovely تکیے ہوں ڈیو میں پیاریان سیکھ پر دیو پیاریت دوں پر if client is not comfortable with you you can't sell anything this was all from my side uh today from this channel uh just in case آپ کو video پسند آ رہی ہیں آپ کو اس طرح کا اور content دیکھنا آپ کے کچھ اور digital business related to questions you can just drop comment اس کے علاوہ you can just subscribe subscribe کریں اور اس community because this community is growing big and i want you to be the part of the founders member club of this community signing out this was سید ساید منو شرف اللہ حافظ مجھے سب سے زیادہ سوال نہیں کرتے ہیں کہ بھائی صاحبی ہم نے بھی بزنس کرنا ہے ہم شروع کیسے کریں ہم سب سے پہلے تو میرے دماغ میں جواب یہی آتا ہے کہ ہم سب کا مقصد ایک ہی ہے چیم ٹپاک